خدمت کے بارے میرے آقا نے درس دیتے ہوئے ایک اور حدیث میں بھی ترغیب دی حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کون بولی ہے حضرت جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کانت لآل محمد خادمت تخدمہم اہل بیت کی ایک خادمہ تھی اہل بیت کی بولی ہے ایک خادمہ تھی اور اس کا نام تھا بریرہ کیا نام تھا بولی ہے بریرہ اور حدیث میں بس اس کا ایک ہی کام آیا کیا تخدمہم وہ اہل بیت کی خدمت کرتی تھی سیدہ فاطمہ کے گھر جارو دیتی امام حسن حسین کے کپڑے دو دیتی بس خدمت کرتی اس کے سوا اس کے پاس کو جمع پونجی نہیں تھی حدیث کو تبرانی اور حیثمی نے روایت کیا رحمہ اللہ ایک دن وہ گھر سے باہر نکلی تو اس کی بالوں کی چوٹی نکلائی دوبتے سے باہر ایک بدبخت کھڑا تھا بزار میں اس نے کہا بریرہ ادھر آ تو ہر وقت اہل بیت کی خدمت میں لگی رہتی ہے تجھے عمل کی کوئی پرواہ نہیں قیامت والے دن عمل نے کام آنا ہے نبی کے گرانے کی خدمت نے نہیں کام آنا اس نے اتنا جڑکہ میں ابھی تک صرف آپ کو حدیث سنا رہا اتنا جڑکہ عورت ذات تھی رو پڑی روتے وے واپس آگئی حضور سے آکے عرض کی حضور اس نے مجھے یہ تانہ مارا ہے وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَيَّنْ يُغْنِ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيَّ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کی خدمت تجھے کام نہیں آئے گی عمل نے کام آنا ہے اب حدیث کے الفاظ سنیں فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مُحَمَّرَةً وَجْنَتَاهُ میرے آقا اس حالت میں نکلے کے چادر زمین پر گسٹ رہی تھی حالانکہ حضور نے چادر گسیٹنے سے منع کیا یہی شانِ مصطفیٰ ہے جس عمل کو چاہے حرام اور حلال مقرر کر دے چادر کو گسیرتے ہوئے حضور باہر آئے مُحَمَّرَةً وَجْنَتَاهُ حضور کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو چکا تھا صحابہ فرماتے ہیں وَكُنَّا مَعَشَلَى الْنَسَارَ نَعْرِفُ غَدَبَهُ بِجَرِّ رِدَائِهِ وَحُمَّرَةِ وَجْنَتَاهِ ہم جب حضور کو دیکھتے کہ چادر گسیٹ رہے ہیں اور چہرہ سرخ ہو چکا ہے ہم پہچان لیتے شدید غصے اور جلال میں صحابہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَا الصِّلَاح ہم نے بچوں کو بغایا جاؤ اسلح پکڑ کے لاؤ وہ اسلح لے آئے صرف لنگر کھانے والے لوگ نہیں تھے حضور کی خاطر اسلح چلانے والے بھی لوگ تھے اسلح حاضر کر دیا گیا وہ کہتے اَتَئِنَاهُ ہم حاضر ہوئے فَقُلْنَا يَا رَسُولَلَّهُ مُرْنَا بِمَا شَيْتَ ہم نے آکے حرض کی حضور آپ بس ہمیں حکم کریں حکم کریں کس نے آپ کو تکلیف دی کس نے آپ کو عذیت دی حضور کس نے آپ کا قلبِ اقدس دکھایا ہے کس نے دکھی دل کیا حضور بس حکم کریں اور صرف دشمنوں کے بارے نہیں قبلہ عاشق صاحب صرف دشمنوں کے بارے نہیں کہا وَلَوْ عَمَرْتَنَا بِأُمِّحَاتِنَا وَآبَائِنَا وَأَوْلَادِنَا لَعَمْدَيْنَا قَوْلَكَ فِيهِمْ یا رسول اللہ حضور اگر آپ ہمیں اپنی اولادوں کے خلاف ہمیں ہماری اولادوں کے خلاف بیویوں کے خلاف ماباب کے خلاف شکار نہیں ہوں گے گردنے کاٹ کے آپ کے قدموں میں حاضر کر دیں گے اگر مگر نہیں کریں گے اگر مگر نہیں کریں گے چاہے اپنی اولادوں بیوی بچوں رشتہ داروں والدین کے خلاف یہ حکم کیوں نہ ملا گردنے کاٹ کے آپ کے قدموں میں حاضر کر دیں گے مرنا بیماشیت حضور آپ بس حکم کریں آقا علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ دی فَصَعِدَ الْمِمْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهُ عَسْنَ عَلَيْهُ حضور ممبر پہ آئے اللہ کی حمد کی اس کی سنا کی اس کے بعد فرمایا مَنْ آنَا بتاؤ میں کون ہوں جو میرے اہلِ بیعت کے بارے بات کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے تم حضور کے نالین کے عدب کی تو بات کرو حضور کے شہر کے عدب کی تو بات کرو مدینہ کے کانٹوں کی عدب کی تو بات کرو مدینہ کے کتوں کی عدب کی تو بات کرو اور نبی کی آلولاد کی جب بات آئے اس وقت محبت کفر اور نفرت اور بغز میں بدل جائے یہ کیسا ایمان ہے یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے یہ منافقت پھیلائی جاری ہے خدا کے لیے سمبل جائیں ورنہ میرا اور آپ کا سامنا ضرور ہونا ہے قیامت والے دن میں آپ کو حق اور سچ پہنچا آکے جا رہا ہوں سنی آقا نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں انہوں نے کہا انتا رسول اللہ علیہ السلام حضور آپ اللہ کے رسول ہے آپ پر سلام ہو صحابہ اکرام نے عدب بتا دیا حضور کی بارگاہ میں بات کریں تو سلام بھی ساتھ عرض کر دیں کہا حضور آپ پر سلام ہو آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا نہیں نہیں رسالت میرا منصب ہے ڈیزگنیشن ہے میری ذات نہیں ہے میں پوچھ رہا میں کون ہوں میری ذات کیا ہے میرے حسب نصب کے بارے جانتے ہو تم میرے حسب نصب کے بارے جانتے ہوتے تو میری بعد والی نسلوں کے حسب نصب اور ان کی خدمت پر کبھی اعتراض نہ کرتے بتاؤ میں کون ہوں صحابہ خموش ہو گئے کہا حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشمن ابن عبدی منافن فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں بن عبد المطلب ہوں بن حاشمن ابن عبدی منافو اللہ رب العصر نے جب مخلوقات کو پیدا کیا انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا اللہ نے مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا پھر ان مخلوقات کے دو حصے کیے مجھے سب سے بہتر حصے میں رکھا پھر ان کے اندر قبائل بنائے مجھے سب سے عالی قبیل میں رکھا پھر قبیلوں میں گھرانے بنائے مجھے سب سے عالی گھرانے میں رکھا پھر گھرانوں میں حسب نصب بنائے اللہ نے مجھے سب سے عالی حسب نصب میں رکھا فرما انا خیرکم حسبن و خیرکم نصبا میں تم سب میں سب سے بہتر حسب کے تبار سے بھی ہوں نصب کے تبار سے بھی ہوں میرے حسب نصب پر اعتراض کرنے والوں میرا حسب نصب ایسی سعادت ہے وہ کسی عمل سے نہیں ملتا اللہ کے فضل سے ملتا ہے اس پر اعتراض اللہ کے فضل پر اعتراض ہے آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر میں قیامت ولدن تمام اولاد آدم کا سید و سردار ہوں گا لیکن پھر بھی میں کبھی فخر نہیں کرتا آجزی کرتا ہوں فخر نہیں کرتا فرمایا میں وہ پہلا ہوں جس کی قبر پھٹے گی اور وہ قبر سے بہر آئے گا سب سے پہلے جس کو اولیت کا شرف دیا جائے گا وہ میں ہوں لیکن پھر بھی میں فخر نہیں کرتا آجزی کرتا ہوں فرمایا میں وہ پہلا ہوں جس کے سر سے مٹی جھاڑی جائے گی اسے عزت کا تاج پہنائے جائے گا لیکن پھر بھی میں فخر نہیں کرتا آجزی کرتا ہوں آگے آقا نے اشارت فرمایا میں وہ پہلا ہوں کئی حدیثیں ملا کے سنا رہا حضور نے فرمایا میں وہ پہلا ہوں جو جنت کے دروازے پر جائے گا اور میں جنت کی کنڈیاں کھٹ کٹاؤں گا میرے کھٹ کٹانے پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا لیکن پھر بھی میں فخر نہیں کرتا اور فرمایا سب سے پہلے جنت میں قدم میں رکھوں گا مجھ سے پہلے جنت حرام ہوگی کسی کو اجازت نہ ہوگی مجھ سے پہلے جنت میں قدم رکھنے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھوں گا ولا فخر لیکن پھر بھی فخر نہیں کرتا اور مسند احمد بن حنبل کی روایت میں کجیب الفاظ آقا نے فرمائے حدیث مسند احمد بن حنبل کی یہ بخاری و مسلم اور ترمزی کے استاد ہیں توجہ ہے آپ کی میں ایسے نہیں بات سنوں گا بات بڑی قیمتی ہے بات بڑی قیمتی توجہ ہے ذوق ہے پھر سنیے گا آقا نے فرمایا کہ جب میں جنت میں قدم رکھوں گا جب میں جنت میں قدم رکھوں گا توجہ فرمایا جب میں جنت میں قدم رکھوں گا جب میں جنت میں قدم رکھوں گا خود رب جبار میرے استقبال کو آئے گا لیکن پھر بھی میں فخر نہیں کرتا آقا نے فرمایا خود رب جبار میرے استقبال کرے گا پھر بھی میں فخر نہیں کرتا آگے سنیے اب حضور جلال میں آگے شدید جلال میں آگے فرمایا مَا بَعْلُوا اَقْوَا مِنْ يَزْعُمُونَ أَنَّا رَحِمِ لَا تَنْفَا فرمایا ان لوگوں کا بنے گا کیا جو اپنی نمازوں پر فخر کرتے ہیں جو اپنے روزوں پر تکبر کرتے ہیں جو اپنی ظاہری شریعت کی پیروی اور اتباع پر غرور میں آئے ہوئے ہیں کیا بنے گا ان لوگوں کا مَا بَعْلُوا اَقْوَا مِنْ يَزْعُمُونَ رشتہ داری کام نہیں آئے گی میری خونی رشتہ داری کام نہیں آئے گی جو یہ سوچتے ہیں کیا بنے گا ان لوگوں کا فرمایا لَيْسَكَ مَا زَعْمُونَ جیسا وہ سوچتے ہیں اللہ ان کی سوچیں برباد کر دے گا جو ان کے خواب و خیال میں سب اُلٹ ہو کے رہے گا جو وہ سوچتے ہیں سب فریب ہے کہ ہماری عمل تو کام آئیں گے نبی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی فرمایا نا نا حدیثِ بخاری میں یہ الفاظ ہے فرمایا کسی کا عمل اسے جنت نہیں لے کے جائے گا کسی کا عمل اسے جنت عمل کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بروسہ نہ کریں عمل پر آقا نے فرمایا عمل جنت نہیں لے کے جائے گا یہاں بھی حضور نے فرمایا سنو تم میری رشتہ داری کی بات کرتے ہو وہ تو بڑی بڑی آلہ چیز ہے فرمایا سنو اِنی لَأَشْفَا وَأُشْفَا قیامت والے دن جس کی طرف میری نگاہِ کرم اٹھ گئی جس کی طرف نگاہِ مصطفیٰ اٹھ گئی حضور نے فرمایا اُدھر سے ہی بخشش کی بہار اٹھتی چلی جائے گی اور مجرموں کی بخشش ہوتی چلی جائے گی اور بہاروں پہ بہاریں آتی چلی جائیں گی اور فرمایا صرف یہی معاملہ نہیں ہوگا آقا نے فرمایا حتیٰ من اَنَّا مَنْ اَشْفَا وَلَهُ لَيَشْفَا فَيُشْفَا حتیٰ کہ میں جس کی شفاعت کروں گا میں جس کی شفاعت کروں گا وہ بھی جس کی طرف انگلی کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا کوٹ آیات والوں چونگ والوں میرے محترم بھائیوں بزرگوں میں بڑی خاص بات دینے جا رہا ہوں توجہ ہے آپ کی نکتے کی کوئی قدر نہ کرے کوئی قدر نہ کرے تو انسان کو تکلیف اور عذیت تو ہوتی ہے حضور کی حکم کی پمالی بھی ہوتی ہے حضور نے بے قدرے کو علم دینے سے منع کیا حدیث ہے سنیں توجہ ہے آپ کی بڑا خاص نقطہ دے رہا ہوں فرما ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا اسی طرف بخشش کی بہار آئے گی حتیٰ کہ میں جس کی طرف اشارہ کروں گا وہ بھی جس کی طرف اشارہ کرے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا حضور نے فرما ہے حتی جب یہ ماجرہ شیطان دیکھے گا کہ میں منتے کر کر تھک گیا شیطان کہے گا میں منتے کر کر تھک گیا میرے چیلے منتے کر کر تھک گئے آج کام سارا خراب ہو گیا چلو کوئی بات نہیں ہم بھی غرور چھوڑتے ہیں شیطان کہے گا آقا نے فرمایا حتی انہ ابلیس جب شیطان یہ ماجرہ دیکھے گا کہ جس طرح میری انگلی اٹھتی ہے ایسے دتھے کے دتھے بخشے چلے جاتے ہیں دڑھے کے دڑھے بخشے چلے جاتے ہیں گھروں کے گھروں بخشے چلے جاتے ہیں جب یہ ماجرہ شیطان دیکھے گا آقا نے فرمایا شیطان سر اونچا کرے گا شیطان سر اونچا کرے گا اسے لالچ ہوگی اور اسے یقین ہوگا اگر آج مصطفیٰ نے میری جواد کے لئے کہہ دیا اللہ میرا مردود ہونا نہیں دیکھے گا مصطفیٰ کی سفارش سے مجھے بھی بخش دے گا حضور سمجھانا کیا جا رہے ہیں حضور نے فرمایا میں تو شیطان کے بارے میں نے ہاتھ اٹھا دیئے تو وہ بخشا جائے گا تم میری اہل بیت کے بارے مجھے تانہ مارتے ہو تم میری اہل اولاد کے بارے مجھے تانہ مارتے ہو ان کی خدمت کام نہیں آئے گی نا نا تمہارے عمل ددکارے جائیں گے ان کی خدمتیں کام آئیں گے